اسلام علیکم میں محافظہ علیہ ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل سیکلوجکل لرننگ ویٹ علیہ ویڈیوکو ٹوڈے ہوئی ڈسکس آن مینجنگ چینج آنڈ سٹپرک انویشن یعنی کہ ہم مینجمنٹ کے اندر جو چینجنگ آتی ہے اس کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے کسی وہ ارگنیزیشن کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو کس طرح اس کا کوپ اپ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ایک مینجمنٹ کے اندر ایک ارگنیزیشن کے اندر کس طرح سے جیدت لے کے آئی جا سکتی ہے آج ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کسی پر ارگنیزیشن کے اندر دو طرح کی چینجنگ آتی ہے تا کیس فار چینج ایک ہوتی ہے ارگنیزیشن چینج دوسرا تا ایجنٹ چینج ارگنیزیشن چینج کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹکنالوجی ہے وہ چینج ہو رہی یعنی کہ نئے انسٹرومنٹ ہوئی آئے ہیں نیو کوئی ایکوپمنٹ آیا ہے یا کوئی سٹرکچر جو ہے ارگنیزیشن کا چینج ہوئے کہ ٹیم ورک کے صورت میں ورک کرنا یا ڈائنامک سیپریٹ جو ہے وہ ایمپلائیز ورک کریں گے ایمپلائی کے اندر چینجنگ آتی ہے ایمپلائی کے بہیوئر کے اندر چینجنگ آتی ہے دوسرا جو ہے چینج آتی ہے ارگنیزیشن کے اندر وہ ہوتا ہے ایجنٹ ایجنٹ ہوتا ہے پرسن کا چینج ہو رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی وہاں سے منیجر چینج ہو رہا ہے منیجر یا لیفٹ کر گیا ہے یا اس کو نکال دیا گیا ہے یا پھر کوئی ہیومر ریسوس ٹپارٹمنٹ کا جو کوئی پرسن ہے اس کو وہ چینج ہوا ہے اس طرح جو ہے اگر کوئی ایجنٹ کو چینج کر دیا جائے یعنی کہ مین اورگنیزیشن کے پرسن کو یا پھر اورگنیزیشن کے اندر چینجنگ لے کے آئی جائے ورک کے اندر ایمپلائی کے اندر یا ٹکنالوجی کے اندر اس کو چینجنگ کہا جاتا ہے چینجنگ آنے کے بیچے دو طرح کے فیکٹر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اسٹرنل فیکٹر دوسرے ہوتے ہیں انٹرنل فیکٹر اسٹرنل کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے چینجنگ کسٹمر نیڈز اور وانڈز یعنی کہ جو کسٹمر ہے جو پرڈکٹ پرچیس کار ہے اس کی نیڈ کیا اس کی ڈیمانڈ کیا اس کی وانڈ کیا وہ کس طرح کی پرڈکٹ چاہتا ہے وہ کس طرح سے سیٹسفائی ہوتا ہے اس کو کس طرح کی پرڈکٹ کتنی رینج کے اندر چاہیے اگر کسٹمر کی ڈیمانڈ اس کی نیڈ جو ہے وہ چینج ہوگی تو وہ اسٹرنل ایفیکٹ آئے گا ایک اورنیزیشن کے اندر یا گورنمنٹ کا جو نیو لا کوئی آگیا ہے اس کی وجہ سے چینجنگ آ سکتی ہے ٹکنالوجی کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے کوئی نیو جو ہے سٹریٹیجی یوز کریں تو اس کی وجہ سے چینجنگ آ سکتی ہے ایکانومی کو دیکھنا کہ جو معاشیت ہے وہ کس طرح کے جاری ہے کس طرح کے جیو ریٹنگ ہے وہ چال رہی ہے اس کی وجہ کچھ ایفیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک اورنیزیشن کے اندر چینجنگ آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کون سے انٹرنل فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ایک اورنیزیشن کے اندر چینجنگ آتی ہے تو اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے کہ اورنیزیشن کی سٹریٹیجی چینج ہو جانا ورک کی سٹریٹیجی چینج ہو جانا کہ کس طرح سے ورک کرنا کوئی پلانز کے اندر چینجنگ آنا گولز کے اندر چینجنگ آنا یا کمپوزیشن آف ورک فورس کے اندر چینجنگ آنا کوئی نیو ایکویپمنٹ آ جانا اس کو کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے کیا اس کی وجہ سے زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے چینجنگ آتی ہے ایک اورگنیزشن گنت ہے یا جو امپلائی ہے اس کا ایٹیٹوڈ کا چینج ہو جانا وہ یعنی کہ اپنے ورک کو ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہا اس کا ایٹیٹوڈ جو ہے وہ چینج ہو اس کے بیچے بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ورک کے اندر انٹرسٹ نہ لے پا رہا ہو یا اس کو اپنی وجی سے کوئی شویر یا اسے پاپر جو اس کے ٹائم کے اوپر اس کو پہنی کیا جا رہا اس کی ورک کے وجہ سے یا کوئی بھی اسے اور بھی ٹینشن ہو سکتا ہے جس کے ویسے ایمپلائی کا ایٹیٹوڈ چینج ہو سکتا ہے یہ کوئی شئی انٹرنر فیکٹر ہے جو ارگنیزشن کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں چینجنگ پروسس چینجنگ پروسس میں سب سے پہلے آتا ہے انفریزنگ سیکنڈ سٹیپ پاتا ہے چینجنگ اور لاسٹ پانیزنگ انفریزنگ یعنی یہ ایک پراپر شیپ ہوتی ہے پراپر کنڈیشن ہوتی ہے پھر اس کے اندر چینجنگ آتی ہے جب چینجنگ آتی ہے تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے جو ایک اوئرگنیزشن کی وہ سٹرپ ہو جاتی ہے سٹرپ ہو جاتی ہے اس کو پھر ری فریز کر کے کسی اور شیپ میں کنورٹ کرتے جاتا ہے جو کہ سوٹیبل ہو فار ایزمپل یعنی کہ انفریزنگ میں ہم ایک ٹرائنگل شیپ لے لیتے ہیں پھر اس کے لئے جب چینجنگ آتی ہے تو اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ری فریز کر دے جاتا ہے اس کو ری فریز کر کے ایک سرکل کی شیپ میں لے آتے ہیں اس طرح اورگنیزشن کے اندر بھی چینجنگز آتی ہیں اور پھر چینجنگز کے بعد ان کو دوبارہ سے ایک منیجیبل سٹیٹ کے اندر لے آتے ہیں دو طرح کے فنومینا ہوتے ہیں فرسٹ ہوتا ہے کام وارٹر ورسیز وائٹ وارٹر ریپیڈ میٹا فر سیکنڈ ہوتا ہے ریاکٹی ورسیز پرو ایکٹیو چینج پروسس کام وارٹر ورسیز وائٹ وارٹر ریپیڈ میٹا فر یعنی کہ ایک چار پانچ لوگ جو ہیں وہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں وہ بہری جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہ پہلے بھی اس طرح کے سفر جو ہیں وہ کر چکے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کس طرح کا راستہ ہو سکتا ہے اس وقت جو ہیں وہ کام سیچویشن کے اندر ہے اور اگر فار اگزمپل اس طرح کوئی سلاب یا کوئی اتفان وغیرہ کا انہیں سامنا کرنا پڑتا تو ریپیڈ چینجنگ آ جاتی ہے لیکن انہوں نے یہ سب کچھ پہلے سے فیس کیا ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک ایگنزیشن کے اندر جو ہے اگر ایک کامنگ انوارمنٹ ہوتا ہے اور کوئی چینجنگ آتی ہے کوئی ایجنٹ چینج ہوتا ہے یا کوئی ایسٹرنر فیکٹر کے اندر چینجنگ آتی ہے تو وہ پہلے سے انہوں نے یہ سب دیکھا ہوتا جس کی ویسے اس کو دوبارہ سے چینجنگ کی طرف لے آتے ہیں اس کو منیجیبل کر لیا جاتا ہے سیکنڈ آتا ہے ریاکٹی ورسی پرو ایکٹیو چینجنگ پرسٹ یعنی کہ اگر ایک سٹوڈنٹ آ فار اگزمپل اگر وہ پیپر دے رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا تو ایک جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس کے بعد کوئی بھی ریاکشن شو نہیں کرتا اور جو دوسرا سٹوڈنٹ ہوتا وہ جا کے جو سر ہے اسے وہ پوچھتا کہ میری اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ کیا چینجنگ آ سکتی ہے کیسے جیسے یہ میرا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا جس کی ویسے جو ہے وہ اپنے پروگرس کے اندر چینجنگ لے کے آتا ہے اس طرح یہ ایجنٹ کے اندر جو کوئی افیکٹ کرتے ہیں اور چینجنگ آتی ہے تو اس کے بعد ان ریزنز کو فائنڈ اٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے ریزنز کیا آتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک اورگنیزیشن جو ہے وہ پروپلی مینجیویل کے طور کے اوپر ورک کر سکے ایڈیاز آف چینج کے ایڈیاز کے اندر چینج جاتا ہے ایک ہوتی ہے ٹکنالوجی ٹکنالوجی کے اندر چینج آنا کوئی نیو انسٹرومنٹ آیا کوئی نیو ایکویپمنٹ آیا تو اس کے نئے چینجنگ اس کی ویسے آنا پھر ہوتے ہیں لوگوں کے اندر چینجنگ آنا یعنی کہ ایجنٹس کا چینج ہونا ایمپلائیس کا چینج ہونا سر ٹرٹیجی جو ہے وہ چینج ہونا ورکنگ کے پلانس چینج ہونا گول چینج ہونا سر ٹیکچر چینج ہونا کہ اگر گروپنگ کی صورت میں ورک ہوگا یا پھر ڈائنامی کی صورت میں ورک ہوگا مینجنگ چینج کہ جو ایمپلائیس کا چینج آتا ہے اس کو کس طرح سے منیج کیا جا سکتا ہے اس کو منیج کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بائی ایجوکیشن یعنی کہ ایمپلائیس کو ایجوکیٹ کرنا کوئی بھی اگر نیو ایکویپمنٹ کوئی انسٹرومنٹ اگر ایمپلائیس کا ایجوکیٹ کرنا یہ کس طرح سے وہ چیزوں کو یوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ان کو جس طرح سے گولز نہیں ہوا رہے ہیں تو جو ایمپلائیس ہیں ان کو اس کے بارے میں بتانا کمیونیکیٹ کر کے جو ہے وہ چینجنگ آ سکتی ہے جو بھی پرابلم ہے وہ تمام جو ایمپلائی ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں یا جو مینجر سے وہ کمیونیکیٹ کریں تاکہ جو بھی پرابلم آری جیس کی ویسے اورنیزیشن کے درے چینجنگ آ رہی ہے اس کو منیج کیا جا سکے اس کے علاوہ بھی سپورٹ ایمپتی ایک دوسرے کا سپورٹ پروائیڈ کرنا اگر ایک وقت میں ایک ایمپلائیس ایک کام کو نہیں کر سکتا دوسرا اس کی سپورٹ کے لیے موجود ہوتا تاکہ نیکس ٹائم وہ اس کو سپورٹ کر سکے اس طرح ایمپلائیس کے اندر جو چینجنگ آتی ہے اس کو منیج کیا جا سکتا ہے چینجنگ کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایشوز آتی ہے ایشوز ان منیجنگ چینجز کے اندر آتا ہے لیڈنگ چینج کے لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ایمپلائیس کا سٹریس آ جاتا ہے کہ ایمپلائیس کا کام کو تک کوئی سٹریس وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ رہا جس کی ویسے وہ ٹھیک رہا سے ورک نہیں کر رہا اور ایمپلائیس کے اندر چینجنگ آ رہی ہو یا وہ رول کنفلکٹ ہو کہ جو ایمپلائیس ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا ورک کرنا ہے ان کا ایک کمپنی کے اندر اور ان کی حیثیت کیا ہے سٹیمولیٹنگ انویشن یعنی ایک بھی ارگنیزیشن کہنا جو ہے وہ انویشن جدت لائے جا سکتی ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے کریٹیوٹی کی جائے ڈیفرنٹ مینرس کے طور پر ڈیفرنٹ سوچت ہے ڈیفرنٹ طریقے کی آئیڈل تنکیں کی جائے کلچر کو دیکھا جائے کلچر کے مطابق جو ہے ایک ارگنیزیشن کی ورکنگ کی جائے انویرمنٹ کو چینج کیا جائے یعنی کوئی نوائس والا انویرمنٹ ہو تو اس کو کنورٹ کیا جائے اس کے علاوہ سے ترکچر دیکھا جائے کہ اس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہے ڈینامیک ہے یہ گروپ ہے گروپ کے اندر جو ورکنگ ہوتی ہے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں جیسے کہ سوشل فسیلیٹیشن ہو گیا یا سوشل لوفنگ ہو گیا سوشل فسیلیٹیشن میں ایک ایمپلائی دوسرے ایمپلائی کو اس طرح دیکھے گا اور وہ موٹیویٹ ہو گے اس کی طرح کا اچھا کام کرے گا جبکہ سوشل لوفنگ میں ایک ایمپلائی جو ہے وہ اپنا ورک جو ہے وہ دوسرے ایمپلائی کے اوپر کرے گا کہ وہ میرے جسے کا کام بھی جو دوسرا ایمپلائی ہے وہ کر لے جس کی ویسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو دوسرا ایمپلائی جس کے اوپر سارا لوڈ ڈالا جاتا ہے وہ بھی اپنے ورک سے ہیکٹک ہو جاتا ہے وہ ٹھیک طرح سے ورک نہیں پاتا وہ بھی رول کنفلک کا شکار ہو جاتا ہے اور سٹریس ہو جاتا ہے ڈسٹرپٹیو انویشن یہ ہے ڈسٹرپٹیو انویشن سے کہتے ہیں کہ انویشن جیدت لے کے آجائے پرڈکٹ کے اندر ہے یعنی کوئی نئی پرڈکٹ بنائی جائے سروس کے اندر جو ہے وہ جیدت لے کے آجائے اس کو ڈسٹرپٹیو انویشن کا جاتا ہے فار ازمپل یعنی کوئی بھی اگر پرڈکٹ ہے یعنی اگر کوئی پیزا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ نئی پرڈکٹ لے کے آئے جو ہے انویشن لے کے آئے جو ہے نیا فلیور لے کے آئے سرویس جو ہے وہ اچھی پروائیڈ کی جائے اس کی ہوم ڈلیوری جو ہے وہ کام ٹائم کے اندر ہو یا کام اس کے چارجز ہوں اس طرح جب کسی مین کام کے اندر چنجنگ لائی جاتی ہے اور اس کے جو سرویسیز ہوتی ہے کس طرح کسٹمر کو پروائیڈ کہنی ہے چیز کس طرح کسٹمر کو سیٹسفائی کہنی ہے اس کے اندر چنجنگ لانے کو ڈسٹرپٹیو انویشن کہا جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کے ویڈیو پر ساندھائی ہوگی لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل تینکو سو میرے تینکو فر واشنگ